اسلام علیکم ناظرین آغا محمد صالح کا ہے آغا محمد صالح کو ہم اپنے آج کے اس پرگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور سوالات کا سلسلہ ان سے شروع کرتے ہیں آغا صاحب ویلکم آپ اپنے بارے میں کچھ مختصر سا تعریف کروائیے مختصر یہ جی کہ آہ نائنٹین نائنٹی سکس میں کچھ ایسے حالات بنے جس میں ایک اپورچنٹی تھی میرے پاس ریسرچ کرنے کی اور اپنی ایڈیوکیشن جو ہے اس کو انہینس کرنے کی تو امریکہ کا سفر اختیار کیا ہے کیونکہ ماضی جو تھا وہ یہاں پورا ایک سٹرگل والا تھا سٹوڈنٹ لائف کی اور پلٹیکل کلچر میں بھی ایک پلٹیکل ایکٹیوزم تھا انیس سو نوے میں لاہور سے نیشنل اسمیلی کے این ای نائنٹی سکس سے میں کینیڈیڈ تھا نیشنل اسمیلی کا بہت سارے کام ایسے جو سٹوڈنٹ لائف میں کیے اور پھر یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد بھی کرتے رہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بہالی جمہوریت کی ایمار ڈی کی مومنٹ تھی اس کا جو کلائمیکس تھا وہ ایٹی ایٹ کا وہ الیکشن تھا اور وہ رومانس ڈیموکریسی کا باور پالٹیکس کا وہ خاصہ اس کو دھچکا لگا پہلے یہ اٹھارہ سترہ اٹھارہ مہینوں میں مہترمہ بیجنزیر پورٹو صاحبہ کی حکومت تھی اور جو خواب دیکھا تھا جمہوریت کا ان معاملات کا کہ اس طرح سے ہماری قوم پروسس کرے گی ترقی کرے گی دنیا کی قوموں میں جمہوریت میں انصاف میں معیشت میں تعلیم میں ہم سفر شروع کریں گے تو وہ نائنٹین ایٹی نائن میں جب وہ غلام اسحاق نے وہ اسمڈی توڑی اس پہ بھی ایک معیوسی تھی دھچکا تھا کیونکہ جب وہ بیوی الیکشن جیت کے وہ کر رہی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان نوجوانوں میں میں شامل تھا کہ جو بی بی کو یہاں سے لاہور سے ٹیلی گرام دے رہے تھے کہ غلام اسحاق کو اپنا ایکسپٹ نہ کریں نوز عبدالدہ نصول اللہ جو ہیں ان کی جمہوریت کے لیے بڑی خدمات ہیں تو انہیں آپ اپنا پریزیڈنشل کے اینڈیٹ بنایں ایک تو وہ بات نہیں سنی گئی دوسرا یہ تھا کہ بھئی اگر آپ کو وہ کامپرمائز کر کے ٹریئری بینچس میں بیٹھنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنا جمہوری سفر کا آغاز اپوزیشن سے کریں کیونکہ ہماری ایک سرگل ہے نا کہ وہ ڈیموکریٹک پروسس کی کہ اس پروسس میں ہم نے ایک مارشل اللہ کے اگنسٹ ایک اپریشن کے اگنسٹ اور پھر بہت سارے ایسے معروضی حالات بنے اس میں ایران کا انقلاب بھی تھا اسی عرصے میں اسی عرصے میں رشیہ نے انویڈ کیا افغانستان کو ہو وہ سارے چیزیں اسی میں ہم ہماری پرورش ہوئی نرس شرینگ جو تھی جیسے کہتے ہیں تو وہ ہمارے فرس ٹرینڈ ایکسپیرینس تھے تو پیپلز پارٹی سے جو آپ کا رومینس ہے یہ سٹوڈن لائف سے سٹارٹ ہوا یہ ارلی چائلڈ روڈ سے تھا بھٹو صاحب اپنی پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی لاہور میں نائنٹین سکسٹی ایٹ میں میں پرائیمری سکول کا سٹوڈن تھا تو اس یوٹ سے کہ جو اپنے دور کے اپنے لیڈر سے امپریس ہوتی ہے اور وہ اس رومینس کو اس زمانے میں تو آپ کے پاس کیا میڈیا تھا ایک اخبارات تھے اخبارات ورڈ آف ماؤت تھا یا وہ انٹیلیکشوال ڈسکشنز تھی جو شہر میں لاہور جیسے شہر میں مختلف فورمز پہ نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ پرائیویٹلی ہوتی درائنگ رومز میں ہوتی تھی یا کسی ایسے پبلک فورم پہ ہوتی تھی کہ جہاں آپ کو وہ سننے کا اگر موقع ملتا تو وہ آپ کو ایڈیوکیٹ کرتا تو سوشل میڈیا تو تھا نہیں اس رمانے میں تو وہ جو آپ کا پروٹ اپ ہے وہ کتاب سے جڑا تھا وہ اخبار سے جڑا تھا اور یہ پرسنیلیٹیز سے جڑا تھا جی وہ ان شخصیات سے جڑا تھا کہ جیسے ہمارے زمانے میں حبیق جالب تھے آگا شورش کشمیری تھے یہ وہ لوگ تھے کہ جو صفحے اول کے لوگ تھے اس شہر میں یعنی عدب میں بھی آپ کو قدر آدم شخصیات چاہے ہیں وہ دستیاب ہوئیں اور آپ کو سیکھ لیتا موقع ہے تو وہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کی شخصیت کا ایک حصہ بن جاتی ہے اسی کے ساتھ جب آپ پروان چڑھتے ہیں پھر سیونٹی پانچ جولائی انیس سو ستتر وہ بھی مجھے یاد ہے چار اپریل بھی مجھے یاد ہے اور پھر ایمارڈی کی مومنٹ میں مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب بہت سارے لیڈرز جو تھے وہ ہمیں دھوکہ دیا کرتے تھے کہ میں کال گرفتاری دوں گا تو وہ اس سے پہلے ہی کسی کو فون کر کے کہتے تھے کال میری گرفتاری کا دین ہے یا ہاؤس ارسٹ کر لو یا پہلے گرفتار کھر سے کر لو وہاں پہ تمہیں شرمندگی نہ ہو تو وہ ایک سلسلہ ہمیں وہ بھی ایک سپوئیر مل گیا ہوا تھا جن سے جرسوں میں مارپیٹ کے جرے گرفتاری نہ ہو جن لوگوں نے ان میں صفحہ اول کے لوگ جن میں ملک میراج خالد تھے ریانہ دیگم ریانہ سرورت تھی یہ وہ لوگ ہیں ملک حاکمین تھے ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا بڑا موقع ملا ہے اور وہ جو پلٹیکل گرومنگ تھی نا وہ خاص طور پر میں اس میں کہوں گا کہ ہمارے عید کے سرسید ملک میراج خالد مروم تھے اور نہ صرف انہیں میں یہ کہوں گا اس عید کے بلکہ ایک ایک پلٹیکل گرومنگ میں ان کا بڑا کانٹیبوشن ہے میں نے ان سے بہت قریب سے رہ کے اور بہت سیکھا ہوں سے اچھا آپ نے بتایا ہے کہ ارلی چائلڈھوٹ سے آپ کی جو تھی لرننگ سٹارٹ ہو گئی تھی تو سٹوڈنٹ لائف میں آپ تو بہت چارج رہے ہوں گے اور آپ کے وہ جو ایک پلٹیکل ایکٹیوزم ہے وہ پورے بھوم پہ تھا اس کا جی بالکل وہ تو اپنے فیک پہ تھا اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ نائنٹین ایٹیز میں جب ہم کالج میں تھے طلبہ یونینز کے انتخابات میں اور جو سمانے کا کلچر تھا پھر وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ اور میں نے پریزیڈنشل الیکشن لڑا بلکہ میں نے بنیاد رکھی اتفاق سے کہ میرا میرٹ جو تھا وہ میڈیکل میں پری میڈیکل میں نہیں آیا تو میں سیول آئینز میں مجھے ایٹویشن لیا تو وہ جو پہلے انتخابات تھے وہ ہم نے دیکھے کہ اس میں بھی رضا قاظم تھے وہ اس امانے میں پریزیڈنشل کہیں گے تھے طیب بلزار صاحب مرہوم کے اپنین پروفیسر طیب بلزار پھر وہ سیلیکشن میں جو چیزیں میں نے دیکھی اس کے بعد کچھ معاملات دیکھے نائنٹین جو ایٹی یون کا جو انتخاب تھا وہ میں پریزیڈنشل کہیں گے تھا پھر میں نے سیولینز فورم فرنٹ کی بنیاد رکھی جس لائک راوینز فرنٹ تو وہ انتخاب ہم نے لڑا بلکہ اس انتخاب کا جو اوفیشل انتخابی نتیجہ تھا اس کو ہم نے بائیکارڈ کر دیا اس لیے کہ وہ آپ پیپلز سٹوڈنٹ فیڈریشن کے پریٹ فارم سے تھی میں نے وہ فرنٹ بنایا تھا جس میں میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز سٹوڈنٹ فیڈریشن تو بین تھی ان ایس ایف بین تھی ان ایس او بین تھی ساری تمزیر میں ایسی تھی جنرلزیا کے مارشلہ کا دور تھا اور اکتدائی ہے یہ میں نے سب گروپوں میں سے سب لوگوں کو بلا کے ایک ایک پوزیشن بھی لیکن اس الیکشن میں بہت سارے ایکسپیونسیز ہوئے ہمارے اور وہ بھی ایک دور تھا پھر پنجاب یونیورسٹی میں نائنٹین ایٹی ٹو کا الیکشن پھر اس کے بعد ایم آر ڈی کی مومنٹ یہ سارے پنجاب یونیورسٹی میں بھی تھو آؤٹ آپ جی بالکل پولٹیکلی ایکٹیو تھا بلکہ میں کیمیکل انجنننگ میں تھا اور حافظ علیمان باٹ صاحب کی جو شکست ہے اس کے ذمہ دار ہم ہیں اللہ ان کو غریقے رحمت کرے اور وہ سیکرٹی جنرل کا انتخاب لڑ رہے تھے وہ ایک وائد سیٹ یعنی پچھلے پچیس سال کی وہ سلو جبلی جو جمعیت طلبہ نے کرنی کی وہ نہیں ہو سکی اسی سال وہ ایک سیٹ لوس ہوئی تھی وہ پچیس سال کے کانٹینیوشن چل رہا تھا کہ پچیس سال سے اسلامی جمعیت طلبہ رول کر رہی ہے تو ہمارے ڈپارٹمنٹ سے وہ ووٹ نہیں ملے تھے تو جب آپ سٹوونٹ لائف سے نکل کے پریکٹیکل آپ نے اپنی لائف کا آغاز کیا تو پھر آپ پیوز پارٹی میں شامل ہو گئے وہ فلسفی بن جاتی ہے ایک بلٹیکل وزڈم بن جاتی ہے پہتران بلڈ میں شامل ہو جاتی ہے اور ہر عید میں ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ مطلب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک دور آیا جس میں نون لیک کے لوگ جو تھے وہ ان کا ایک تھا پھر آج کل ہماری جو یوت ہے وہ ساری پی ٹی آئی ہے اچھے جوانیمی تو انسان ظاہر ہے بہت جذبے میں ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو وقت پیوز پارٹی کے ساتھ گزارا یا ان کے لیے آپ نے ایفرٹ کی اور پھر آپ نے قومی اسیملی کا الیکشن بھی یہاں سے کانٹیسٹ کیا پیوز پارٹی جب ان پاور میں آئی آپ نے بھٹو کا دور دیکھا تھا پھر آپ نے بنظیر بھٹو کا دور آیا ایڈی ایٹ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے خواب دیکھا تھا کہ بھٹو کا یہ ایک آئیڈیل سیچویشن تھی اور پیوز پارٹی کا روش تھا پھر مارشالہ آیا اور اس کے بعد بنظیر بھٹو کو جب پہلا موقع ملا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھٹو نے جس آئیڈیے پر پیوز پارٹی کو اٹھایا تھا کیا پارٹی اس وقت اس آئیڈیالوجی پر سسٹین کر رہی تھی کہ نہیں دیکھیں جناتہ کے لیڈیشپ کا تعلق ہے اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے کہ محترمہ بنظیر بھٹو نے جو سٹرگل کی ہے اور جو محترمہ نصر بھٹو صاحبہ کی اس پورے پراسس میں سٹرگل ہے وہ لازوال ہے یعنی اس کا آپ عشرِ عشیر بھی آپ کو اس سب کانٹیننٹ میں اس سٹرگل کا نہیں ملے گا آپ کو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے بطور خواتین پولیٹیشنز کے سٹرگل کی جو کانٹیبیشن ہے اس کا آپ سمجھتے گا بہت ہے جی پلکل سڑک پہ مار کھانا سر پھروانا لاتھی چارج مطلب یہ وہ لیڈرشپ ہے جس نے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گھر میں یا ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے انہوں نے پالیٹکس کی دی تو وہ جذبہ جو تھا تھا وہ پھر آپ کے کارکن میں بھی آتا ہے ورکر میں بھی آتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں لیکن میں ان لوگوں میں سے ہوں جو مہترمہ بینظیر بھٹو ساوات کے فیس پہ جب جب انہیں معاقاملہ بولنے کا تو میں اختلاف کرتا تھا لیکن کہ وہ ہم نے وہ process first and experience کیا تھا اور وہ patient سے سنتی تھی ہاں سنتی تھی اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سنتی تھی جیسے ایک political culture میں ہوتا ہے جو party کے seniors ہوتے ہیں وہ basically جب آپ سچ بول رہے ہوتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو وہ neutralize کر دیں اس پہ وہ کو اپنی رائے دے دیں یا negate کر دیں جنگیر بدر کا میں 88 میں election agent تھا اور 1990 میں انہی کے خلاف میں انتخاب لڑا تھا دو election agent ایک میں تھا ایک تنویر صادق ان کے جو brother in law ہیں تو campaign ساری میں نے چلائی تھی بلکہ ان کی campaign جو انزون شہر میں تھی اس کا آغاز بھی میرے نانا کے گھر سے ہوا تھا تو وہ چونکہ بہت قریب سے آپ کام کرتے ہیں تو inside جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ آپ کو زیادہ تکلیف لیتی ہیں جب آپ highly motivated ہوتے ہیں اور fully charge ہوتے ہیں جوانی ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے خواب آہستہ آہستہ بکھرنا یا ٹوٹنا شروع ہو رہے ہیں تو ان لمحات کو تھوڑا سا express کریں کہ کیا پھر feeling ہے ایک نظریاتی فرد کے لیے بلکل ایک ایسے political activist کے جس نے اسلامی جمعیت طلابہ سے مقابلہ رہا ہو اور ایک operation میں آپ نے survive کیا ہو تو اس میں آپ کو اپنے گھر میں جو چیزیں ہیں نا وہ چھوٹی چھوٹی برائیاں بڑی نظر آتے ہیں تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بے سرو سامانی کے عالم میں اسلام آباد میں جو people's party کا پہلا central secretary بنا وہ melody cinema کے پیچھے ایک building تھی اس building کے second floor پہ میں تھا قیوم نظامی صاحب تھے جو بعد میں party چھوڑ گئے اور لندن سے آئے تھے انھیں ٹکٹ بھی ملا تھا central secretary information تھے central executive کے members تھے تو وہاں ہم نے ٹوٹے ہوئے furniture کے ساتھ ان چیزوں کے ساتھ کام شروع کیا اس زمانے میں نہ کمپیوٹرز تھے نہ سوشل میڈیا تھا ٹائپ رائٹرز تھے یا لکھتے تھے یا ٹائپ کرواتے تھے اور وہ ساری facilities بھی نہیں تھی ہمارے پاس پریس لیز بھی ہاتھ سے لکھی جاتی تھی اور سائیکلو سٹائل ہوتی تھی ہاں وہ سارا دور تھا اس دور میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پندرہ سولہ مہینے اسلام آباد کے central secretary میں فرش پہ گردوں پہ mattresses پہ ہم نے گزارے بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی تھی اور reports میں نے لکھی کوچھار پانچ پاکستان کو بدلنا ہے ہم نے تو میں کیونکہ میرا profession chemical engineering کا تھا background knowledge تھا کچھ تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں کچھ age سے آگے کے لوگ ہوتے ہیں اور beyond their age تو بچپن سے ہی ایسا تھا محول بھی ایسا ملا کیونکہ اپنے سے بڑے بزرگوں میں دانشوروں میں بیٹھنے کا سننے کا دیکھنے کا جو موقع تھا وہ آپ کا exposure بڑا کر دیتا ہے اچھا جمعیت کے لوگوں کو آپ نے tough time انڈیا میں dialogue پہ believe کرنے والا تھا اور میرا یہی تھا کہ بھئی unoppose ہونے کا کیا مطلب ہے کیونکہ جمعیت کا وہ دب دبا بن چکا تھا لاہور میں پنجاب میں اور وہ ہر جگہ unoppose ہونے کا culture build ہو گیا تھا وہ اگر وہ نہ ہوتا تو ہم ایک طالب علم کے طور پہ اسے accept کرتے کیونکہ وہ یہ تھا کہ بھئی ہم unoppose ہوں گے تو اس طرح تو ہم یہاں بھی unoppose ہیں وہاں بھی تو اس کی وہ ایک ریاکت ہے یہاں لیتے ہیں ایک break اور break کے بعد دوبارہ حاضر ہوتی ہے آغا صاحب سے ہم سوالات کے سلسلے کو جاری رکھیں گے اور ان کی جو گفتگو ہے وہ ہماری آج کی نئی نسل کے لیے اور ان کے اپنے عہد کے لوگوں کے لیے بھی اس میں بہت کچھ ہے جاننے کو اور سیکھنے کو تو ہمارے شات رہیے راستہ تو مل ہی جائے گا جی آپ مہار تو ڈن کریں انو سی سوسائیٹی کا چھوڑیں جی انو سی کا آپ نے کیا کرنے سنیے تو سہی آئیڈیل پلوٹ تو کہیں نہیں ملے گا کمپرومایز کرنا ہی پڑتا ہے کمپرومایز وہ بھی پلوٹ پر جہاں ہم نے گھر بنانا ہے LDA پروف پروجیکٹ گریم ویو ہاؤزنگ سوسائیٹی میں آپ حاصل کر سکتے ہیں اپنا پلوٹ بینا کسی کمپرومایز کے نہ فائل کا جنجت نہ انتظار کی زہمت مولنوال ملتان روڈ کی آئیڈیل لوکیشن تمام سہولتوں کے ساتھ آبادیوں کے جھرمت میں پرسکون ہاؤزنگ سوسائیٹی کال کیجئے یا سائٹ رزق کریں ایک روشن کل کے لیے محفوظ مستقبل کے لیے رین ویو ہاؤزنگ سوسائیٹی اپ پروجیکٹ اف اپنی جگہ میرا مام صادق برخان ہے میں چیف ایکزیٹر ہوں حلی اکپر گروپ کا جیسا کہ آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ آج کل کا جو دور ہے یہ انفرمیشن ٹکنالوجی کا دور ہے جس کے پاس زیادہ انفرمیشن ہے وہ انفرمیشن ایک پاور ہے اور اس کو استعمال کر کے آپ اپنے حالات بھی بہتر کر سکتے ہیں اور اپنے اردگرد کے جتنے مسائل ہیں یا جو وسائل کا بہتر استعمال ہے ایک بہتر پلاننگ کر سکتے ہیں سپیشل ٹی وی جو ہے ایک نئی انٹری ہے اس فیلڈ کے اندر جس کا مقصد جو ہے وہ لوگوں تک ایکوریٹ انفرمیشن پہنچانا ٹائم پر پہنچانا اور لوگوں کو اپنے وسائل کا بہتر جو استعمال ہے اس کے طریقے کار کی طرف لے کر جانا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا گیپ ہے اس مارکٹ کے اندر ایکوریٹ انفرمیشن لوگوں تک پہنچانے کا سچائی جو ہے وہ ویریفکیشن آف نیوز جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے لیکن سپیشل ٹی وی کی انٹری سے انشاءاللہ یہ جو ایک گیپ کریئٹ ہوا ہے اس میں بہتری ملے گی اور تمام دوست جو اس کو فالو کریں گے اور جو اس کو دیکھیں گے وہ اپنی معلومات میں بھی وفا کریں گے اور اپنے کاروبار کو بھی بہتر طریقے سے چلانے کے قابل ہوں گے بہت شکریہ مجھبت میں دبایا نہیں کرتا مارکوٹی میناہ پاکستان انیس سو چالیس کی ایک سپیشل یاد چودہ اگست آزادی کا وہ سپیشل دن بلوچستان قدرتی نظاروں سے ملبوس ایک سپیشل داستان سندھ ثقافت کی چاشنی میں ڈوبی ایک سپیشل کہانی پنجاب خوبصورت وادیوں میں بکھری ایک سپیشل تاریخ خیبر پختون خواہ سر بلند پہاڑوں کے بیچ ایک سپیشل خطہ اور کچھ نایاب اور سپیشل لو قائد عظم محمد علی جنا علامہ محمد اقبال سید ابو لالا مودودی ڈاکٹر عبدالقدیر خان عبدالستار ایدھی نعمت اللہ خان اور ان جیسے ہزار لوگ جن سے بنتا ہے ایک سپیشل پاکستان اور اب ان سب کو سمیٹھتے ہوئے آ رہا ہے سپیشل ٹی وی جس میں ہوگا وہ سب کچھ جو ہمیں بناتا ہے سپیشل سپیشل ٹی وی پاکستان کی سوچ سپیشل ٹی وی نسطہ بھی کیا کیا نہ کیا پر لاج رکھ لے میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا پر لاج رکھ لے میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا بات دل میں ہی تھی دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا ایسا کون ایسا کون ایسا کون جس نے زباں کا تکلف بھی گوارا نہ کیا میں تو نہ دانی تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا یہ شفقہ چیمہ کو جو کچھ بھی بنا یہ حضور کی گرامی میں میرا عادرہ غور تسنیے گا شفقہ چیمہ کیا کہنا چاہ رہا ہے یہی کہنا چاہ رہا ہے وما ارسل ناکہ اللہ رحمت اللہ عالمین میں تو نہ دانی ہی تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا پر لاج رکھ لے میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا پر لاج رکھ لے میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا بریک کے بعد بڑھتے ہیں آغاز صاحب کی طرف آغاز صاحب آپ نے اسلامی طلبہ کے حوالے سے بتایا کہ اسلامی طلبہ کے مقابلے میں آپ نے الیکشن لڑا اور آپ کا خیال تھا کہ میدان کو خالی نہیں چھونا چاہیے اور ساتھ ہی آپ نے کہا کہ آپ ڈائلوگ پر بلیو رکھتے ہیں تو یہ بتائیں کہ جمعیت کے لوگوں سے پھر دوستی بھی ہوئی جمعیت میں دو طرح کے لوگ تھے ایک وہ لوگ تھے جو سماجی معاشی پاسمنظر کمزور تھا جب وہ سپرپ سے یا پاسمندہ علاقوں سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں تو جب وہ جمعیت کو وہ اس طرح سے دیکھتے کہ مائٹ اور وہ آپ کا وہ جو ہے نا جہاں محروم طبقہ جو ہے اسے اگر آپ اختیار مل جائے اور طاقت مل جائے یا وہ ڈومیننس مل جائے تو وہ جو کلاوڈ تھا نا جمعیت میں اس نے بڑا نقصان پوچھایا کہ بھئی ذرا سا آپ دیکھو تو اسے آپ کیا دو یہ ہائیجیک کر رہا ہے ذرا سی آپ کو ناپساندو بات تو یہ المتزا ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے تو وہ چیزیں ناگوار گزر لیکن اس زمانے میں چونکہ ایک کیمنیزم کا بھی دور دورہ تھا تو لٹریری طور پہ آپ کو دونوں سائٹ پہ لیفٹ اور رائٹ کے جو لوگ ہیں یعنی ہم اس کو آسان کریں تو پیوز پارٹی یا پی ایس کے اور جمعیت کے جو لوگ تھے تو وہ انٹلیکچلی اور لٹریری طور پہ زیادہ ساؤنڈ نہیں تھے نہیں بالکل اس میں دونوں سائٹ کے لوگ بڑے انٹلیکچلی سالٹ تھے سٹرانگ تھے کنوکشن تھی بلکہ میں لیفٹ کے ان لوگوں میں سے ہوں جو لیفٹ اور رائٹ کو بلیو نہیں کرتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لیفٹ اس زمانے کا تھا نا کہ وہ ایک چائنہ کی سوشلزم کو فالو کر رہا ہے کوئی کوریا کی اس کو فالو کر رہا ہے کوئی رشیہ کے اس کو موڈل کو فالو کر رہا ہے تو میرا ان کے جو سٹڈی سرکلز میں میں بڑا ناپسند دی جاتا ہوں کیونکہ سوال کرتا تھا کیونکہ میں یہ کہتا تھا کہ دیکھو ہم اس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے معروضی حالات اس ملک کے تقاضے اس سرزمین کا جو کلچر ہے اس میں کوئی نظام امپورٹ ہو کے نہیں آسکتا کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم سوشلزم پر بلیو کرتے ہیں اگر سوشلزم پر بلیو کرنا ہے تو اس سوشلزم کی شکل ایک مختلف شکل ہو وہ اٹھا کے آپ نے کوئی سکیئر باکس نہیں ہے کہ جو اٹھا کے رکھ دیا تو ہم وہ چائنہ کے موڈل کو فالو کریں وہ کوئی رشیہ سے آیا ہوا جو ہے میسج اس میسج پر اگر ہم نے کام کرنا تو اس پر ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں اور اس کو اپنے لوکل کانٹیکس میں اپنے کانٹیکس میں دیکھیں کہ ہماری ضرورت کیا ہے اگر وہ ہماری ضرورت ہمارے کلچر ہماری جو فرنمنٹل جو ہے نا جو ویلیوز اگر کوئی چیز اس میں ہمیں فٹ نہیں ہوتی تو اس کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے اچھا یہ لیفٹ اور جو رائٹ کی جو تقسیم ہے کیا یہ اس قد بھی آپ کے ذہنوں میں تھا یا یہ مارشاللہ کے بعد یہ ایک کونسیپ ڈیولپ کیا ہے ہمیشہ سے چل رہا ہے ہمیشہ سے چل رہا ہے اور بنیادی طور پر یہ یوں سمجھ لیں کہ سیاست میں لیفٹ رائٹ سینٹریسٹ فار لیفٹ یہ نئی ٹرمز جو امریکہ میں اب استعمال ہو رہی ہیں فار لیفٹ فار رائٹ سینٹریسٹ یہ بنیادی طور پر کاروبار ہے مائٹ کو کنٹین کرنے آج کے لوگ ان تقاضوں میں کہاں کہاں وہ انہیں ہیمر کر سکتے ہیں ان کی یوز کر سکتے ہیں مائنڈ کو ان کے آلٹر کر سکتے ہیں تو وہ رائٹ نے بھی وہی کام کیا لیفٹ نے بھی وہی کام کیا کسی نے اس ملک کو اس خطے کو بس ابیوز کیا ہم نے یعنی پولیٹیکل جو پاور گیم تھی اس کا جو اندہن تھا وہ یوت تھی ہاں وہ یوت تھی اور ہمیشہ یوت رہتی ہے اس زمانے میں بھی میں نے بی بی سے میں نے دو تین ریپورٹس لکھی اس زمانے کے نیشن میں اور مشرق ہوتا تھا پریس ٹرسٹ کا اخبار ان کے ایڈیٹوریلز میں میری ریپورٹس کا ذکر ہے اور اس میں اصلاحات تھی اس میں ایک وہ پروسس تجویز کیا گیا تھا کہ بھئی ہم نے آگے کیسے بڑھنا نوجوانوں کو چاہیے کیا تو وہ ہمارے عید کے نوجوانوں کو نہیں ملا اس عید کے نوجوان جو ہیں وہ ان کو ایڈوکیٹ کیا ہے سوشل میڈیا نے اچھا سوشل میڈیا جو آج کا ہے وہ کوئی رائٹ انفرمیشن نہیں ہے وہ تو ڈیریکشن لیس ہے ڈیریکشن لیس ہے اس میں کوئی وہ ویریفائیڈ انفرمیشن نہیں ہے وہ ایک پروپے گھنڈا ہے اس پروپے گھنڈا کا ایک ایسا انفرونس ہے پھر آج ٹکنالوجی نے جو چیزیں انٹروڈیوز کروا دی ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لے کر آپ کے ڈیپ فک وہ جو ہیں ویڈیوز اور وہ جو پوسٹرز کریئٹ ہوتے ہیں یا جو ایسی اور اس کی ٹرانسپیشن اتنی فارس ہے کہ آپ اس کی ایتھنٹیسٹی کو ویریفائی بھی نہیں ہو سکتی اور جو وہ ویریفائی نہیں ہوتی تو وہ لوگوں کے مائن اسپانٹینیسی اپنے اپنے ایموشنز پر بان رہے ہوتے ہیں اور وہ جب اس پر بنتے ہیں تو اس میں ایک ویڈیسٹرکشن ہوتی ہے تو 그�یٹیوٹی نہیں ہوتی ہے اور جو قومیں دنیا میں جنوں نے کام کیا ہے وہ سوشل میڈیا سے ترقی نہیں کیا امریکہ جو آج امریکہ وہ سوشل میڈیا سے نہیں ہے امریکہ جو آج چائنا ہے وہ سوشل میڈیا سے نہیں ہے ہیں یہ جو ٹولز ہے یہ تو وہ ٹولز ہے جو اس ان کے ایک نامک سسٹم میں ایک بوسٹر کا رول پلے کرتے ہیں کیٹلسٹ کا رول پلے کرتے ہیں اس سے وہ دوسری قوموں میں یا دوسرے خطوں میں جہاں جہاں ان کے کامپیٹیشنز ہیں جہاں جہاں ان کے مفادات ہیں وہ اوسرا سے اس کو ڈیزائن کرتے ہیں اس سے کام دیتے ہیں اچھا آپ نے تذکرہ کیا تھا اسلامیی طلبہ کا کہ اس میں ایک تو وہ لوگ تھے جو ڈیپرائیڈ فیملی سے آتے تھے اور انہوں نے جمعیت کا جو انفلینس ہے اور ان کی ڈومیننس ہے اس کو یوز کیا اور وہ کوئی اچھا نام آہا وہ دیفنیٹلی اسے ایک ڈییکشن دیو لیکن آپ نے یہ بھی تذکرہ کیا تھا کہ جمعیت میں اچھے لوگ بھی تھے اچھے لوگوں کا کوئی ذکر پی ہو جائے دیکھیں دی اچھے لوگوں میں میں سمجھتا ہوں کہ میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جن کو پروفیسر طیب گلزار مرہوم ان کا انتقال ہوا ان کی دوستی اور رفاقت نصیب ہوئی کیا بات اور وہ ہمارے سینئر تھے سینٹر موڈل سے پڑھے تھے اور وہ جو ایک تعلق تھا نا ڈائلوگ کا وہ ہمیشہ ان کے ساتھ جاری رہا ہمیں آخری ڈھم تک دس طرح علالت پہ بیماری میں امریکہ تشریف لاتے رہے میں سمجھ تا ہوں کہ اس کا نہ جمعیت نے فائدہ اٹھایا نہ ان کی اس وزدم کا نہ اس کا جوہاں اسلامی نے فائدہ اٹھا یعنی نظریاتی ڈیفرنس کے باوجود طیب گلزار صاحب سے آپ کی دوستی دوستی اس لیے دی وہ صاحب علم آدمی تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے با کردار آدمی تھے اور ان کے کردار ان کی شخصیت ان کی گفتگو ان کی متانت جو جس کی بنیاد رکھی میں سمجھتا ہوں کیونکہ وہ اپنے عید کے وہ بھی ایک سرسید ویمن انسٹیوٹ آف سائنس این ہمینٹیز اسلامباد میں جو اسلامباد میں ویمن ویش کے نام سے جس کی بنیاد رکھی گی انہوں نے تو اپنا بلاڈ ڈن سوٹ دیا بلکہ اپنے ایسٹس دی اپنا خون دیا اس میں تو اس میں جو تھوڑی بہت جو نکامیاں تھی وہ شاید ان کو ایک ڈپریشن بھی رہا اس کا جس کا کبھی اظہار تو نہیں کیا انہوں نے اور سب سے بڑی جو کمیٹمنٹ ہوتی ہے کمیٹمنٹ بہت بڑی وہ آپ کا پیشن بہت بڑی اور پھر ٹائم بہت زندگی میں میں اب سب سے بڑی قربانی کو فرد کسی ادارے کو کسی ارگنیزیشن کو جو نیشن بلڈنگ میں یہ ایک کنٹیبیشن ہے وہ تو یہی چیزیں ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ اس یونیورسٹی میں امریکہ میں فانڈ ریزنگ میں بھی ان کی ہلپ کی تھی دو تین چار میں پہلی دفعہ وہ آئے ہیں اور وہاں ان کا نیو یورک میں قیام تھا جس ایڈی کیشن سے انہوں نے کام کیا نا وہ اہمار کبل ہے نہیں لوگ کر سکتے اور خاص طور پر مشرق سے اٹھ کے مغرب میں آنے والے لوگ میں انہوں نے بہت مشکل میں دیکھا ہے کہ وہ بیلنس نہیں مینٹین کروا تھے تو ان چند لوگوں میں سے ہیں جن کا بیلنس ہمیشہ مینٹین رہا کبھی مغرب سے متاثر نہیں ہوئے اور میری ان کی دنیا دی دوستی کی اور مقربت کی وجہ بھی یہ تھی کہ میں باوجود اس کے کہ میں ایک سیکلر مائنڈ سیٹ تھا یہاں پہ اور وہ ازاد خیالی بھی تھی اور سب کچھ اس کے باوجود ہماری کور فنڈامنٹل ویلیوز ہیں اس پہ ہم نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا تھا اب وہ اس کو اب دین کا نام دینے شریعت کا نام دینے کہ بھئی ہم نے سچ بولنا ہے ہم نے یہ ہماری لیمیٹیشنز ہیں سوشل نارمز ہیں کچھ ویلیوز ہیں کچھ ایتکس ہیں ایتکس ہیں اس کو ہم نے وہ نہیں کرنا کمپرومائز تو میں سمجھتا ہوں مغرب نے وہی تو ویلیوز اڈاپٹ کی تھی کہ جس کو انہوں نے پریکٹس کیا ہے لیم کیا ہے آج کا جو امریکہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بی آئی آئی کی بنیاد پر مصبوط ہے نہیں وہاں بھی تحریکیں چلتی ہیں صحیح اس طرح کی عورت کو کمارٹی بنانے کی لیکن امریکہ ایک کانٹیننٹ ہے پچاس ریاستوں اور میں سمجھتا ہوں ممالک ہیں وہ ان کی انڈیپینڈنٹ نظام حکومت ہیں ان کے اپنے اپنے چارٹرز ہیں ان کو ایک بائنڈنگ فورس ہے جو امریکہ کا کانسٹیوشن ہے وہ بائنڈ کرتا ہے اس کی بنیاد پر وہ جب کام کرتے ہیں تو وہ امریکہ بنتا ہے تو ان کی اپنی ہر ریاست میں ویلیوز ہیں ان کا ایک ایک اکیڈیمک ہے کلچر ان کا فیملی ویلیوز کا ایک کلچر ہے اس پہ ان کی وہ ہے ترقی یہ جو جس کو ہم مغرب کی عورت کو آزاد دیکھتے ہیں یہ کمارٹی ہے یہ کمارشلزم ہے یہ انٹرنیشنل کارپوریٹ ہے جو ایک غلبہ ہوتا نا کہذیبوں کو تبدیل کرنے کا یہ وہ ایک کوشش ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جسے آپ اسلام کہہ لیں کہ بھئی اسلام کو کیسے انکاؤنٹر کرنا ہے تو اس میں بشمار انہوں نے راستے اختیار کی ایک عورت کی ازادی کا ایک ایسا دیا جو عورتیں وہاں پہ امریکہ میں میں جن کو بلند تصور کرتا ہوں ان کی حیاء ان کی جو پردہ ہے یا ان کی جو ہے گفتگو جو ہے وہ مشرق کی عورت سے بھی شاید چاہیے تھوڑی سی آگے کی ہو بہت اپرائیٹ ہے ہاں اپرائیٹ ہے اچھا کمنگ بیک ٹو نائنٹین نائنٹی سکس وہ کیا لمحہ تھا کہ جس میں آپ نے چھٹو پاکستان تے چلیے میرے پاس اپرچونٹی تھی تھوڑی سی ڈسپوائنمنٹ تھی کہ بھٹو کا بیٹا ستر کریفٹن کے آگے مار دیا گیا بے نظیر پرائیم نیسٹر تھی وہ میرے لیے پینفل تھا پرائیم نیسٹر تھی پھر کچھ چیزیں آپ کو وقت کے ساتھ ایک سپوئیئر بڑا ہو جاتا ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈسپوائنمنٹ بہت بڑی تھا وہ پولٹیکل جو سارا وہ سینیریو تھا اس میں جب کچھ حقیقتیاں پہ کھلی میں نے کہا کہ اب یہ ٹائم ہے کہ ہم نے اپنے اسے کی سٹرگل کر لی صحیح یوت بھی دے دیا اب ہم پریکٹیکل لائف میں آئی وز میریڈ ڈین نائنٹین نائنٹی فائی میں میری شادی ہو گئی تھی تو وہ جو سال تھا وہ یہ تھا کہ ڈیسائسیو سال بنا پھر پندرہ سولہ دن میں میں نے ایک اپرچنیٹی تھی کہ بھی میں امریکہ جا سکتا ہوں میری وائف تو آلیڈی امریکہ چلی گئی ہوئی تھی اچھا ہوں چلی گئی تھی وہ ان کا ایک ڈریم تھا وہ پہلے سے ابھی کام موجود تھی وہ بھلا رہی تھی کہ آج ہو ٹھیک ہے میرے ویزا ایکسپائر ہونے میں میرا خیال ہے کوئی دن تھے کچھ پندرہ یا سولہ وہ ان کی اساسینیشن ہوئی میں نے کہا یارب یہ ویزا میں تو نہیں جانے قیمود میں تھا میں ان کو کہتا ہے آپ کا معاملہ ٹھیک ہے آپ جس مقصد سے گئی تھی اب آپ واپس آ رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اب لینے آو گے تو آنگی تو میں ان کو لینے کے لیے کیا تھا بنیادی طور پر اور تھوڑا سا مجھے ایک ایک اپورشنیٹی تھی کہ میں وہاں ریسرچ کر سکتا ہوں ایمائی ٹی میں اور کیونکہ میرے مامو وہاں پہ تھے ریسرچر اور پھر فل پویٹ سکولرشپ پہ پھر انہوں نے وہاں کام کیا تھا لیکن وہ موال کچھ چیزیں کچھ جو نیا ایکسپائر تھا وہ بھی میرے لیے کوئی اتنا اٹریکٹیو نہیں تھا روٹ فول نہیں رہا تو اس اس لیے اسلام ہے بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت چلے گی ملک میراج خالد کیر ٹیکر پرائم نیسٹر بنے وہ فون پہ ان سے بات دی رہا کہا کدھر ہو میں کہا جی میں تو امریکہ آ گیا تھا واپس آ جاؤ تو وائنڈ اپ کر کے پھر میں واپس آ گیا ادھر اچھا تو پچھے پانچ چھے مہینے سات مہینے یہاں پھر رکا تھی وہ فرس ٹائم کیئر ٹیکر پرائم نیسٹر بنے تھے وہ فرس ٹائم کیئر ٹیکر پرائم نیسٹر بنے تھے تو جب وہ نے کہا یار واپس آؤ تم کیا کر رہے ہو وہاں پہ تو ہم ایڈیوکیشن پہ کام کریں گے تو میرا ان دنوں امریکہ میں کوئی دنیا کے کچھ ممالک میں اس سے پہلے تو میں نے کام کیا تھا وہ ان سے رابطہ تھا وہ ایک ڈیلیگیشن سا انٹرنیشنل وہ پھر ترتیب دیا پھر ان سے میں نے رابطہ کیا یہاں ہم نے کوئی فیوچر ایڈیوکیشن کے اوپر کانفرنسز کی اور وہ سمپوزیم تھے ورکشاپ سی وہ پانچ چھے مہینے بڑے میرے ہیلی گزرے لیکن پھر یہاں پھر ایک ایک تبدیلی آئی کہ میاں نواز شریف سینٹر میں تھے شواز شریف پروونس میں چیف میسٹر مان گئے وہ بھی ایک تھوڑی سی ایک معیوسی تھی کہ اب ہمیں فائدہ ہی کوئی نہیں ہے جب ایک دفعہ آپ واپس آئے تو پھر یہاں آپ کا دل نہیں لگا نوگو نے کہا کہ یار اب تم نکل جاؤ مجھے یاد ہے کہ ایٹی ایٹ میں میاں نواز شریف صاحب کی جس کوالیفکیشن کا پہلا ریفرنس میں نے فائل کروایا تھا مرہوم ڈاکٹر شیرف بن نیازی اس وقت کے پارلیمنٹری افیرس کے منسٹر سے تو وہ بھی انہوں نے میاں صاحب کو اور بینظیر کو وہ کیش کرواتے رہے اس کو نا یعنی آئی پروائیڈ دمی کانٹیکسٹ اور وہ جو ایویڈنس کے بھی ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک گربر کیا جب ایٹی ایٹ میں فرس ٹائم وہ چیف میسٹر بنے تھے تو پیپلز پارٹی نے بیسیکلی میدان صاف کیا خود ان کے لیے کہ یہ چیف میسٹر بنتے ہیں ورنہ میرا خیال ہے کہ اس ایٹی ایٹ کی گورنمنٹ وہ ایفٹ کرتے تو پھر ہمارے پاس مجارٹی تھی بن سکتے تھے اس پہ فاروق لگاری صاحب کی غلطی ہے اس میں جانگید بدر کی غلطی ہے اللہ ان کی مغفرت کریں ناظرین یہ ہم لیتنگ بریک اور آغا محمد صالح ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ گفتگو جو ہے وہ سمجھیں گے یادوں کی ایک بارات ہے جو اپنے جلو میں لیے پھرتے ہیں تو ہم اس پہ مزید بات کریں گے بریک کے بعد زندگی کئی زمانوں سے گزرتی ہے اور ہمیں کچھ سپیشل بنا دیتی ہے کبھی وہ آفیس کا سپیشل دن کبھی محبت کے آغاز کا وہ سپیشل گفت کبھی استاد کی سنی ہوئی وہ سپیشل بات تو کبھی کچھ سپیشل کی تلاش یہ سپیشل لمحے ہی تو ہیں جو ہمیں جینا سکھا دیتے ہیں کبھی وہ انکل سلیم کی سپیشل چائے کبھی امی کے ہاتھ کا سپیشل کھانا تو کبھی دوستوں کے ساتھ ایک سپیشل موی تو کبھی لائف کا وہ سپیشل مومنٹ یہ سب بن جاتا ہے زندگی کا سپیشل اور اسی سپیشل کو ہم لا رہے ہیں آپ کی زندگی کا حصہ بنانے سپیشلٹی آج کی سوچ جی ناظرین آغاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور گفتگو جو ہے وہ جاری ہے آغاز صاحب میں آپ سے ہی جانا چاہوں گا کہ جب آپ امریکہ گئے تو وہاں پھر جو آپ سوچ کے گئے تھے وہ تو ظاہرہ پھر آپ نے نہیں کیا وہ لیکن پھر آپ کی فردر جو پریکٹیکل سٹرگل ہے اس کی تھوڑی سی بتائیں کیونکہ نوجوان جب پاکستان سے جاتے ہیں اور امریکہ میں یا یوکے میں یا دوسرے ممالک میں تو انہیں ابتدائی طور پر تو ظاہرہ خاصی مشکلات پیش آتی ہیں کیونکہ میرے ساتھ کچھ قدرت کی بڑی انایات تھے کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں تھا جس میں وہ پروسس کرنا تھا کہ وہ جائیں یا پلٹیکل اسائلم کریں یا شادی کریں یا کوئی اور کاروائی کریں تو گرین کارڈ یا سٹیٹس میں گیا تو اکیڈیمکلی جو چیزیں مجھے آفر ہو سکتی تھیں وہ ہوئیں تو مجھے تو سب چیزیں ایک گلیسنگ کی طرح ملی میں اس تکلیف سے یا اس مشکل سے جو لوگ برسوں گزرتے ہیں یعنی عام طور پر میں جب اس سمانے میں گیا تو میں نے دیکھا دس سال سے لوگ بیٹھے ہیں اچھے پڑھے لکھے لوگ ڈاکٹرز بھی ہیں جس میں لاگ ریجویٹس بھی ہیں جس میں انجنیرز بھی ہیں پروفیشنل فارماسیسٹ ہیں ان کے پاس وہ سٹیٹس کی سٹرگل میں ہیں اور ایسی جوپس کر رہے ہیں کہ جو اور جوپس اور جوپس سسٹین ان سروائیب تو فید تیر فیملیز مجھے یہ مسائل نہیں تھے تو وہ مجھے جب سب چیزیں مل گئیں وہ اپرشنیٹی بھی مل گئی کہ جہاں ایس ریسرچ سکالر اگر میں کام کرتا تو اس سمانے میں جو میرا پہلا کمپنسیشن پیکج تھا وہ دو لاکھ سے اوپر کا تھا وہ اس کو دیجسٹ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ کیمیکل انجننگ میں میں پہلے ہی یہاں پہ بھی ان لوگوں میں تھا کہ جو یہاں کی لوکل انڈسٹری میں انوانوان کے بارے میں بڑے پرٹیکلر تھے کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ انڈسٹریل بیک گراؤنڈ بھی تھا میرے نانا جو تھے ان کی پائینئر تھے انڈسٹریلس تھے پھر جس انڈسٹری میں میں نے کام کیا وہ بھی یہاں کی ایک بڑی انڈسٹری کی اور میرا جو پہلا ایکسپوریئر تھا وہ بہت بڑا تھا یعنی یہاں تو میں جب یہاں کام کر رہا تھا تو میں یہاں بھی ایسے سوال اعتراض اپنی منیجمنٹ پہ اس انڈسٹریلس پہ اٹھا دیتا تھا کہ یہ ورکنگ کنڈیشنز ٹھیک نہیں ہیں جو آپ کی لیبر ہے تو وہ مجھے نے کہا تم انجینئر ہو یا تم اس کلاس میں سے یا تم لیبر لیڈر ہو یا تم اس طرح سے سوچتے ہو تو وہ اختلافات بھی تھے تو ایک زمانے میں احتجاج کے طور پہ میں نے یہاں بھی کوٹ کیا اتنا پروفیشن تو جب ویسٹ میں گیا تو وہاں جا کے اس کا ایکسپوریئر ڈیفرن تھا اچھا جو محولیاتی آلودگی ہے جو انوانمنٹل جو دسکوارڈ ہم پوری دنیا چیخ رہی ہے جس پہ وہ جو کلائمیٹ بیلنس دنیا کا جو خراب ہو رہا ہے اس پہ پاکستان کا تو میرا خیال ہے کہ پینٹس کے برابر شیئر ہے وہ انڈسٹریل نیشنز ہیں لیکن جو شور مچائے ہوا ہے ہم نے کہ لاہور پولوشن میں پوری دنیا میں جو ہے وہ ٹاپ تھری کنٹریز میں چلا گیا اور یہ پولیٹیکل نہیں نہیں یہ پولیٹیکل نہیں ہے دیکھیں جب آپ کے ہاں انفرسٹرکشن نہیں ہوگا جب آپ کے ہاں لائن آرڈر اور وہ نظام پلیس نہیں کریں گے کہ جو آج کے زمانے میں جس طرح سے آپ نے ایکسپینڈ کیا اس شیئر کو جس طرح سے آپ نے اس شیئر کی اندر جو کانکریٹ کا جو جال بن رہا ہے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں یہ پلانس نہیں ہے یہ بیسیکلی ایک آرٹیفیشل وہ جو ہے نا جسے کہتے ہیں آپ اسے کریئیٹ کرتے ہیں ایسی فضاء جس میں اوور نائٹ آپ امیر ہونے کا ہوتا ہے وانا پوری دنیا میں جو کلچر یہاں ڈبلپ ہوا ہے یعنی ریل سٹیٹ کے اندر وہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہے اس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی جس سے بھی کچھ انپلینڈ ہے اور کوئی پلاننگ نہیں ہے یہ بیسیکلی لہوہ شیئر کے ساتھ جوڑتے جوڑتے آپ تو آپ کا شیئر تو اب پتوکی تک چلا گیا ادھر سے گجرہ والا تک چلا گیا آپ نے وہاں جا کے بھی انوائرمنٹ سے بلکل وہاں بھی میرا اتراز یہی تھا وہاں میرے اتراز تھوڑے سے مختلف اور بڑے تھے سنے بھی جاتے تھے اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ سننے کے ساتھ پھر آپ کا کورس آف ایکشن چینج ہو جاتا ہے تو میں وہاں سے جو قوٹ کیا وہ قوٹ کرنے کے بعد میں نے کہا یارب میں دو راستے ہیں یا تو میں واپس چلا جاؤں کہ میں یہاں فٹ نہیں ہوں یا پھر میں امریکہ کو سٹڈی کرنے ہوں چلو جو موقع ملا ہے تو میں نے امریکہ میں جو زندگی تھی وہ گرین کارڈ ایک سائٹ پہ رکھ کے میں نے دوبارہ وہ زمین سے وہ گراس روٹ سے یعنی جو میرے جیسے لوگ وہاں کرتے آ رہے تھے کر رہے تھے اسی لائن میں لگ کے میں نے کام شروع کیا میں نے گیس ٹیشن پہ بھی کام کیا میں نے پارکنگ والے کے طور پہ بھی کام کیا میں نے ائرپورٹ پہ وہ پری ڈیپارچر سیکیورٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں اس کی ٹریننگ لی وہاں بھی کام کیا میں نے کلوڈنگ سٹور پہ اور جو بڑے ڈیپارٹمنٹل سٹور پہ کچھ چھے چھے آٹھ آٹھ ہفتے میں نے وہ پروسس لرن کیا اس سے ہی ہوتا کہ آپ کی آپ کو وہ بولنے کا وہ سلینگ وہ جو وہاں بولا جا رہا ہے وہ کمیونکیشن سکل جو ہے وہ آپ سکھتے ہیں ایک آپ کا اکیڈامک ہوتا ہے ایک آپ کی سٹریٹ لینگویج ہوتی ہے تو وہ دونوں میں ایک فرق ہے ایک اکیڈامک لینگویج جو یونیورسٹی میں بولی جاتی ہے ایم آئی ٹی میں ہاورڈ میں یا کولمبیا میں یا انوائی یو میں وہ لینگویج ڈیفرنٹ ہے ڈینگویج جو آپ کی لوکل لائف کی ایک لینگویج ہے وہ لینگویج سیکھنا بہت ضروری ہے اور پھر اس میں آپ کو بہت سارے وہ جو ہے نا ای ڈی ایمز وہ بھی آپ کو سمجھ میں آتے ہیں کہ ان کے محاورے کیا ہیں وہ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ پروسس تھا اس پروسس کے بعد پھر میں نے کہا جی معاشی نظام امریکہ اتنا بڑا مولک ہے وہ کیسے سیکھا جائے تو مجھے ایک اپورشنیٹی پھر مل گئی وہ وہاں کی جو فینانشل مارکیٹ ہے وہ ہائر کر رہی کی ان لوگوں کو زمانے میں جو ایتھنک مارکیٹ کے لوگ تھے پڑھے لکے تھے ان کی اپنی یونیورسٹیز ہیں ان کا اپنا ایک ٹریننگ سسٹم ہے وہ پہلے دو تین ایگزام لیتے ہیں اپٹیچوٹ ٹیسٹ کے وہ دی ہے وہ کلیئر ہو گئے پھر انہوں نے وہ بقاعدہ پی بھی کرتے ہیں آپ کو ایڈوکیشن بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ چھ مہینے کا وہ ایک تھا پروسس اس میں نائنٹی نائن میں میں امریکہ کی جو سو بڑی کمپنی آتی اس پر سے ایک کمپنی اس میں میں نے شموگیت اختیار کر دی۔ یہ سٹاک ایکسچینج سے ریلٹی تھا؟ سٹاک ایکسچینج انشورنس اور فینانشل مارکیٹ اور بینکنگ یعنی یہ پیڈ لرننگ تھی کہ آپ سی ہی رہے تھے اور آپ کو پیڈ بھی کیا جا رہا تھا تو وہ میں نے انہوں نے دو تین کورسس کا کہا ایک دو لیسنسز ہوتے ہیں اور کہ وہ لے لو وہ امتحان دیا پاس ہو گئے لیسنس دیا انہوں نے کہا اچھا آ جاؤ تو وہاں بھی سیلری پہ پہلی جو میری جوب تھی وہ بارگین سیلری تھی اور میں نے کہا کہ جی مجھے اتنے پیسے پہ کام کرو گا کیونکہ میں سیکھ شکا تھا تھوڑا سا تو جو اچھے بار کے ادھر تھے انہوں نے مجھ سے زیادہ سیلری لی لیکن بارحال میں بھی ایک اے پلس ریٹنگ میں چھ مہینے کے لیے انہوں نے کہا کہ اب آپ جوائن کریں میں نے امیقا کی کورپورٹ کو جوائن کیا اس میں پاکستانی بھی تھے اس میں دنیا کے مختلف ممالک کے لوگ اس کلچر کے لوگ تھے جو ایشیا سے بلان کرتے تھے اس میں گورے بھی بھی تھے اس میں ایٹیلین امریکن بھی تھے اس میں گریک بھی تھے اس میں آئرش بھی تھے وہاں پھر ایک لرننگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے پھر وہاں سے جو چیزیں سامنے آئیں وہ بڑا یونیک تھا میں چکے کرٹیکل تھا یعنی ملٹی ایتھنک وہ انوائرمنٹ اس میں پھر آپ نے سیخی کہ وہ ہے کیا چھے وہاں سیروائیو بھی کیا وہاں کام بھی کیا اور پھر میں نے اس فینینشل مارکیٹ میں انڈورمنٹ پولیسیز اور جو نون پروفٹ چیریٹیبل جو ہے نا سسٹینیبیلٹی کی دنیا کی بڑی بڑی چیریٹی سسٹین کیسے کرتی ہیں اس پہ کام کیا اس سمانے میں امران خان صاحب امریکہ آئے تھے نائنٹین نائنٹی نائنٹی نائن میں تو وہ شاکت خانم کی کیمپین چلا رہے تھے تو ان کے لیے ون ملین ڈالر کی نومنٹ پولیسیز میں نے رائٹ کی میری فرس ٹائم سو ای ہیڈ دی اپورشنیٹی تو ورک فر شاکت خانم ٹو ایک ون پوائنٹ آف ٹائم لیکن اس کے بیچ میں جب وہ خان صاحب کا وہ سلسلہ چینڈ ہوا پولیٹکس میں اس پہ میں ان کا کرٹک تھا کہ بھئی ان کا کام یہ نہیں ہے کہ یہ پولیٹکس کرے آگل سب پروغام کا وقت ہمارا ختم ہو جاتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ایک پروغام تو مظہر ہے اس میں دشنگی رہ گئی اور پروغام ختم کرنا اپنی ایک مجبوری ہے ناظرین آغا صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ ایک اور پروغام کے لیے ہمیں وقت دیں تو آج کا یہ پروغام یہاں ہم ختم کرتے ہیں اور دستک کے ایک اور پروغام میں ہم آغا محمد صالح کو اپنے درمیان پھر سے موجود پائیں گے اور ہم یہ چاہیں گے کہ جو گفتگو ہم نے ان سے شروع کی ہے اس گفتگو کو ایک کنکلوجن تک ہم لائیں تاکہ ہماری آج کی جو سوسائٹی ہے اس کی میں ہماری جو یوت ہے ہمارے جو نوجوان ہیں جو امریکہ جانے کے خواب رکھتے ہیں انہیں یہ پتا چلے کہ امریکہ میں جا کے آغا صاحب وہاں کی کمیونٹی لیڈر بنے یہ اصل وہ بات ہے جو ہم ان سے سننے میں دلجسپی رکھتے ہیں اور آپ سب بھی جانا چاہیں گے تو اپنے آج کے اس پروغام میں اپنے میزپان محمد معاویہ کو اجازت دیجئے ایک اور پروغام کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے اللہ حافظ